بیرون ملک اور جو عالمی دنیا سے ملی ہے جو کہ نو ارب ڈالر کی رقم تھی اس کو میچ کیا جائے گا اور ہم ایز ای گورنمنٹ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کی ریس کنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ تمام چیزیں دورائیں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو حکومتی ذمہ داری ملتی ہے تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے ہم ایسی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہوں بلخصوص آج جو جماعتیں بیٹھی ہیں اکٹھا ہو کر وہ تو اس پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی آمن کے لیے بیٹھی ہیں ہمارے اپنے نظریاتی اختلافات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم ایک حکومت میں بیٹھے ہیں اور اس یونٹی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے طرف تجربات بھی رہے ہیں لیکن چارٹر آف ڈیموکرسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈائلوگ کبھی بن نہ ہو تو یہ ہماری ایک کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اس ملک کے اندر آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکومپٹنٹ آدمی کو وزیراعظم کی کرسی سے فارق کیا گیا آئینی طریقے سے وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارق ہونے والا شخص جو وزیراعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا ہم نے اس کے نتیجے میں حکومت بنائی ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے یا ہم نے اقتدار ہمارے حوالے کیا جائے گا ہم صرف و صرف چار برسوں سے جو عوام پس رہی تھی اور پسنے کے بعد جو چیخ چلا رہی تھی اس کی شنوائی نہیں تھی مہنگائی بڑھ رہی تھی غلط پلاننگ ہو رہی تھی غلط پالسیز ہو رہی تھی تقسیم کو بڑھایا جا رہا تھا تقسیم کو فروغ دیا جا رہا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو بار بار گریبان سے پکڑ کر جیلوں میں دھکیلنے کی باتیں ہی نہیں کی جا رہی تھی ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا یہاں سیاسی انتقام کا پارا اروج پہ تھا اور عوام کی جو تکلیف تھی وہ بھی اروج پہ تھی لہٰذا ایسے وقت میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلمنٹ او پاکستان ناشنل اسیملی او پاکستان میں پاس ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسیملی کو ڈیزولف کر دو اور وہی باتیں کل بلاول صاحب نے کل فلور آب دا ہاؤس پہ کی کہ اس نے بوری اب اس طرح لپیٹ دیا تھا پارلمنٹ کا اس نے بند کر دیا تھا اس نے اپنی طرف سے تعلی لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان مخالفین کو غدار قرار دے دو جو مجھے میری کرسی سے ہٹا رہے اب ہٹا کیسے رہے آئینی طریقے سے ہٹا رہے کوئی گرفتار نہیں کر رہا اور پھر انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری ملک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ اس کے اندر بھی ایک فیشسٹ حکمران جو بدترین پاپلزم کو نفرت امیس پاپلزم کو فروغ دیتا نظر آیا اور چھے جنوری کو جس طریقے سے اس نے اپنے پارلمنٹ پہ اپنے حساس اداروں پر حملے کی کال دی تو کس طریقے سے امریکہ جیسے ایک جمہوری جہاں دو سو سال سے زائد جمہوریت کو ہو چکے ہیں ایک ایسے ملک کو وہ ایکشنز لینے پڑے جو ان کے ملک کی استحقام کے لئے ضروری تھے جو ان کے ملک کے اندر امن کی بحالی کے لئے ضروری تھے جو ان کے ملک کی ایکنومک سٹیبلیٹی کے لئے ضروری تھے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لئے درکار تھے اور پھر وہ شخص جس کا نام ٹرمپ ہے کس طریقے سے پھر اس کے ہارت میں جو سوشل میڈیا کے فورم پلیٹ فارمز اویلیبل تھے اس سے اس کو بلوک کیا گیا ٹوٹر سے اس شخص کو بلوک کیا گیا جہاں سے وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا فیس بک سے اس کو بلوک کیا گیا جہاں سے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا لیکن پاکستان میں وہ ساری کہانی دہرائی گئی وہ سب کچھ ہوا پچس میں کو بھی آگ لگائی گئی پاکستان میں پودوں کو بھی آگ لگائی گئی اب پودوں نے کیا بگاڑایا آپ کا ہم تو کہتے ہیں پودے لگاؤ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں گرین ریولوشن آنی چاہیے پاکستان میں گرین ایکانومی کی طرف جانا چاہیے رکل بلاوی بھٹو زرداری صاحب نے پکا لیکن پچیس مئے کو وہ شخص اپنے اندھے فالورز کو درختوں کو آگ لگانے کی پر بھڑکا رہا تھا مطلب کوئی ایسا بے حص ہو سکتا ہے بھلا دنیا میں کہ اس طرح کے کاروائیاں کروائی جائیں پچیس مئے کے بعد بھی سبر کا دامن نہیں چھوڑا کسی میں پچیس مئے کے بعد بھی بہت زیادہ بردباری اور تحمل سے کا مظاہرہ کیا گیا حکومت کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے لیکن پھر آتا ہے نو مئے اور دس مئے کے واقعات اب نو مئے اور دس مئے کے واقعات میں تو حدے پار ہو گئے نو مئے اور دس مئے کو جو کچھ پاکستان میں ہوا اگر وہ پاکستان کے اندر نارمل کی قرار دیا جائے گا تو پھر پاکستان میں استحقام نہیں آ سکتا پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے نہ سٹیبلیٹی آ سکتی ہے اور نہ ان روئیوں سے ترقی ہو سکتی ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ بھی اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا اور اس سے قبل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس خید آزم محمد علی جنہ کا ایک کال ہے سکروپلس مینٹیننس صاحب نے انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں انسانی حقوق کے ساتھ ہاں ہماری روایت ہے ہم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں لیکن حق اور سچ یہ بھی تو ہے کہ نو مئی کو اور دس مئی کو پاکستان کے اندر ہمارے حساس تنصیبات پر حملہ ہوا جنہ ہاؤس پر حملہ ہوا پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا پاکستان کی سٹیبلیٹی کو للکارا گیا پاکستان میں تقسیم کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہترین کوشش کی گئی اور ہمارا جو ماضی ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کئی چیزوں پر ضبط کرتے ہیں صبر کرتے ہیں لیکن جب پاکستان کے اندر پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کے بچوں میرے بچوں اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والے شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے گا ان کی یادگاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے لہو دیا ہے اس ملک کے استحقام کے لیے لہو دیا ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے لہو دیا ہے تو پیپلز پارٹی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بڑے واضح انداز میں جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں نرمی نہیں بڑھتے گی جس طرح کے واقعات رونما ہوئے جس طرح کے واقعات پیش آئے اس میں جو جو جرم اور جس جس قسم کے جرم کو سرانجام دیا گیا اس حساب سے قانون اور آئین میں جو جو پرویجنز ہیں اس پر عمل کیا جائے گا یقینا ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اگر کوئی شخص اس طرح کے جرائم میں اس طرح کے کاموں میں ملاوث نہیں ہے اور بے قصور ہے تو بالکل ہرگز اسے سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن جو جو لوگ باقاعدہ شواہد کی بنا پر ایویڈنسز کے ساتھ ملے ہیں تو ان کے ساتھ جو قانونی کاروائی ہے وہ اس حساب سے کی جا سکتی ہے کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں لیکن قوانین تو ہیں اس ملک کے اندر آئین بھی ہیں اس ملک کے اندر اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس حساب سے دی جائے گی ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے بلکہ انہوں نے تو پارلمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لئے کام کریں اور اس ملک کے اندر سٹیبلیٹی کے لئے کام کریں جس میں انہوں نے کہا کہ پارلمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے جوڈیشری کی جوڈیشری نے پہلے بھی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کا امن خراب ہوا پاکستان کا سسٹم دھرم بھرم ہوا پاکستان کے اندر اندھیرے چھاکے جن جن اداروں کو الزام یا جن جن اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے سلامتاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر ہاتھ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان ہاتھوں کی طرف وہ کالک ایسے نہیں مٹے گی اس کالک کو مٹانے کے لیے جو اپنی ساخ ہے سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے آئین کے اندر جن جن اداروں کا ذکر ہے ان اداروں کی آئینی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے ان کی حدود کا بھی ذکر ہے اور لہٰذا اس آئین کے سپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ آئین پاکستان میں استحقام پاکستان کے امن پاکستان کے جمہوری اور سیاسی جو ایک ہماری جمہوری اور سیاسی ڈگر ہے اس پر پاکستان کو چلانے کی بات کرتا ہے ہرگز کسی آئینی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے امن کے ساتھ کھیلے یا پاکستان میں بد امنی پھیلانے والوں کو سپورٹ کریں یا پاکستان میں پاکستان کے حساس اداروں پاکستان کے شہدہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جان دینے والے شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کرنے والوں کا ساتھ دیں یا انہیں انکریج کریں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کسی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایک پیچ پہ آج نہیں ہوں گے تو پاکستان میں پھر یہی ایک روایت بن جائے گی کہ جس کی جو مرضی آئے کرے جہاں آگ لگائے جو توڑ پھوڑ کرے جس کا گریبان پکڑنا ہے پکڑے جس کی داڑی نوچنی ہے نوچے جس کا دوپٹہ کھینچنا ہے تار تار کرنا ہے وہ کرے پھر یہ روایت بنے گی یہ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا امریکہ کی مثال تو انہوں نے دی پھر انہوں نے انگلینڈ کی بھی مثال دی یوکے کی بھی دی کہ اگر وہاں کے کوئی ایم آئے سکس پہ حملہ کرے تو کیا ہوگا اگر واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا جائے تو کیا ہوگا ابھی تو انہوں نے چین اور سعودی عربیہ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے تو وہاں ان لوگوں کی اور ان ممالک کی مثالیں دی جہاں جمہوریت کا بول بالا ہے لیکن جمہوریت کے اندر بھی ایک لائے ہمارے لئے کوئی ادارے بھی نہیں ہے کوئی لکیرے بھی نہیں ہے کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس لیے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے ایک ذمہ دار کابینہ کے رکن کی حیثیت سے دل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا تمام جو ویو پوائنٹ تھا اس حوالے سے وہ بیان کیا اور آج اسی کے حوالے سے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کریوں میری بہن سینجر ربینہ خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو خیبر پختونخواہ میں جس طریقے سے دہشتگردی کا مقابلہ وہاں کی معصوم عوام نے کیا بچوں نے کیا بیٹیوں نے کیا بہنوں نے کیا بزرگوں نے کیا نوجوانوں نے کیا خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سب ہی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے آو مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانہے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے کہ کوئی خبر رہنا جائے